اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کوئیسن ریڈوڈ کریں گے کلاس فرسٹ یئر پوئیم لائیر کے جو امپورٹنٹ کوئیسن ہے جو اگزیم کے اندر بارہ آتے ہیں ان کو ہم دو ہے وہ کریں گے تو لیٹسٹار شروع کرتے ہیں نظم فرصت کس نے لکھی ویلیم ہنری ڈیویس نے یہ نظم لکھی نظم فرصت کا مرکزی خیال کیا ہے اس کا مرکزی خیال ہے کہ انسان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا کہ وہ انجوائے کریں فترتی جہو مناظر اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا کہ وہ انجوائے کریں انسانی خوبصورتی اور آرٹ فن کیونکہ وہ ہمیشہ دنیاوی مشاگل میں مصروف رہتا ہے شاعر ہماری زندگی کو خستہ حال کیوں کہتا ہے The poet regrets to say that we are generally شاعر جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ we are generally letting a poor life ہم زندگی گزار رہے ہیں خستہ حال in the sense that it has no charm in it کیونکہ اس کے اندر کوئی دلکشی نہیں ہے یہ بہت بڑی بات قسمتی ہے that we are always busy in our dull روٹین کہ ہم ہمیشہ مصروف رہتے ہیں اپنی جو ہے وہ افسردہ روٹین میں and we have no spare time to enjoy the beauty of life اور ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم انجوائے کریں جو ہے وہ فترتی خوبصورتی کو آگے یہ والا امپورٹنٹ کوئیسن ہے what do we ignore in our lives ہم اپنی زندگیوں میں کچھ چیز کو نظر انداز کرتے ہیں our involvement in the colorless routine of life has developed in us and in different attitudes to our nature ہماری زندگی بے رنگ معمولات میں نے جائز جو ہے وہ شمولیت نے ہماری اندر فترت کی بے تلقی کو پیدا کر دیا ہے اسی طرح we ہم جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے خستہ حال فیل نکام ہو گئے ہیں to enjoy کرنے کے لئے the green ball سب شاکھوں کو full of shade shining streams and the nature singing and dancing here and there تیجن ہم تھنڈی چھاؤں سے برپور سب شاکھوں چمکدار ندیوں ادھر ادھر گیت گاتی ہوئی اور رکس کرتی ہوئی فترت سے لطف اندوز ہونے میں بوی طرح سے نکام ہو جاتے ہیں what is the message of the poem the message of the poem is that we should we should not always be busy in our dull routine of life کہ ہمیں نہیں مسلم ہونا چاہیے بے کاف بے کاف یعنی معمولات میں this makes our lives mechanical یہ ہماری زندگی کو مشینی بناتی ہے we must try to spare at least some time to enjoy the beauty of nature present all around us ہم اپنے اردگیت پائی جانے والی فترتی کو خوبصورت انداز سے یعنی کہ تھوڑا سا وقت دے کر نتمندوز ہو سکتے ہیں who does the poet prove that we are blind to the beauty of nature شایر کس طرح ثابت کرتا ہے کہ ہم فترت کے حسن سے بے خبر ہیں the poet complain شکایت کرتا ہے that we are totally مکمل طور پر blind اندے ہیں to the beauty of nature فترت کی خوبصورتی کے متعلق the beautiful خوبصورت سین منادر of nature فترت کے surround us ہمارے اردگرد ہیں but we fail to enjoy them لیکن ہم نکام ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے at night آیت داد کو we may enjoy the skies ہم انجوائے کرتے ہیں آسماء کو full of stars جو تاروں سے بھرا ہوتا ہے and in the broad delight دن کی روشنی میں the steam ندیاں full of stars تاروں سے بھڑی ہوتی ہیں shining چمکتے ہوئے with the rays of sun شورج کی شواؤں سے آگے last پر دیکھیں یہاں پر آپ کو question مل جائے گا what is the dilemma of modern man with reference to layer for ست کے والے سے جدید آدمی کا روحیہ جدید آدمی کا مہمہ یہ ہے پریشانی یہ ہے کہ وہ وقت کی کمی کا اشکار ہے ہی ریمیز بیزی فروم ڈان ٹو ڈس ان ڈیلی ڈوٹین وہ صبح شام تک اپنی روز مراد اندگیوں میں مصوف رہتا ہے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ انجوائے کرے خوبصورت ذرائع کو ان سین آف نیچر اور فطرت کے جو ذرائع ہیں مناظر ہیں ان کو ہوں اکورڈنگ ٹو ڈو ڈو ڈیویز ڈس ہومین لائف بی کال ڈیوز یعنی کہ یہ شاعر ہے ڈو ڈیویز کے مطابق انسان جنگی کس طرح بیکار ہو جاتی ہے ہومین لائف انسان جنگی بین جاتی ہے بیکار وین وی سپیر نو ٹائم تو جب ہم اپنا وقت نہیں گذار تھے اپنے فطرتی خوب سوٹی میں ہم خوف ناک حد طور پر اپنی روز مرہ کے معاملات میں مصوف رہتے ہیں شاعر کے مطابق ایسی زندگی بیکار ہو جاتی ہے شاعر کس طرح موازنہ کرتا ہے انسان جانوروں کے ساتھ کہتا ہے بیڑے ان کاؤز گائیں آر بیٹر بہتر ہیں دین بیکوز دے انجوائے دا بیوٹی کیونکہ انجوائے کرتے ہیں خوب سورتی کو فطرت کی بٹ ہومین بائی دا بیوٹی آف نیچر لیکن انسان فطرت کے حسن کو انجوائے نہیں کرتے یعنی ان کے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاء اللہ جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ السلام علیکم